نمسکار سب سے پہلے اس وقت کی بڑی خبر اروناچل پردیش میں ائر فورس کا ویمان اے این تھرٹی ٹو لا پتہ ہو گیا ہے اسلام کے جورہات سے اروناچل کے میچوکا کے لیے اڑان بھری تھی اے این تھرٹی ٹو ویمان نے اور اس ویمان سے آخری بار جو سمپرک ہوا تھا وہ تھا دوپہر ایک بجے ائر فورس کے ویمان میں آٹھ کرو سمیت تیرہ لوگ سوار ہیں کل ملا کر تیرہ لوگ اس میں سوار بتایا جا رہے ہیں اور ائر فورس کا یہ ایک ٹرانسپورٹ ویمان ہے ایک بجے کے بعد اس سے سمپرک نہیں ہو پا رہا ہے اے این تھرٹی ٹو ویمان ائر فورس کا جو اس وقت لا پتہ بتایا جا رہا ہے ایک بجے جو آخری سمپرک ہوا تھا اس کے بعد قریب تین گھنٹے کا وقت بیٹھ گیا ہے اس ویمان کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں مل پا رہا ہے اس سے سمپرک نہیں ہو پا رہا ہے ٹرشٹمون زیادہ جانکاری کے ساتھ ہمارے ساتھ ہے ٹرشٹمون تین گھنٹے بیٹھ گئے ہیں لیکن اے این تھرٹی ٹو ویمان کے بارے میں اب تک کوئی خبر نہیں جی نہیں ابھی تک کوئی خبر نہیں مل پا ہی ہے ارناشر پردیش کی یہ جو گھاٹیاں ہیں ویلیز ہیں ان کو ڈیتھ ویلیز کہا جاتا ہے بہت لمبے عرصے سے دو تیو ویشود میں انہیں گھاٹیوں میں لگ بک ڈیتھ ویپی اور آرمی جو جہاں جہاں ڈیفلائیڈ ہیں وہ بھی اس علاقے کی طرف جا رہی ہیں جہاں پر اس کے ہونے کی سنبھاؤنا ہے لیکن ابھی تک کوئی خبر اس ایرکرات کے بارے میں نہیں مل پائی ہے ویشال جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں کہ علاقہ جو ہے وہ کافی درگم ہے اور ایسے میں اس ویمان کے بارے میں کوئی جلدی جانکاری مل پائے ایسی امید کم ویشال دہرائیں گے جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں کہ علاقہ کافی درگم ہے اور ایسے میں اگر ساری ٹیم ایک ساتھ بھی لگ جائیں تب بھی اس ویمان کے بارے میں جانکاری جھٹانے اتنا آسان نہیں ہوگا اس میں کافی وقت لگ سکتا ہے عام طرح پر رونانچن پردیش میں اگر کوئی بھی ویمان لاپتا ہوتا ہے تو اس کے بارے میں جانکاری ملنے میں تھوڑا وقت لگ جاتا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ رونانچن پردیش کے مکہ منتی کا ہلیکاپٹر جب کرایش ہوا تھا تب بھی ان کو کھوچنے میں وقت لگ گیا تھا 2009 میں اسی میچکا میں بھی میں ہی ایک ایم 32 کرایش ہوا تھا جس میں اس میں سوار سب ہی تیرے لوگ مارے گئے تھے یہ ایک ایسی ایسا علاقہ ہے جہاں فلائنگ بہت مشکل ہے لیکن اس علاقے میں چین کی سرد کے ساتھ بھی یہ علاقہ لگتا ہے جہاں چین کی ارکتیں لگاتار جاری ہیں یہاں پر بہت ساری آرمی کی ایسی جگہیں ہیں جو صرف ہوائی جہاد کے ذریعے ہی جن میں رسد اور گولہ بارو پہنچا جاتا ہے میچکا جو یہ جگہ ہے یہ بھی ایڈوانس لینڈنگ راؤنڈ ہے یہاں ایئر فورس کا ایک گٹ رہتا ہے لیکن آج پاس چتنا بھی علاقہ ہے وہاں تیناب جو بھی فورسز ہیں جو بھی تینہ کے دستے ہیں ان سب کو ہوائی جہاز کے ذریعے ہی سامان پہنچایا جاتا ہے اس لئے فلائنگ وہاں پر لگاتار ہوتی رہتی ہے کئی ایڈوانس لینڈنگ گراؤنڈ وہاں پر اور نئے اسٹیبلش کیے گئے ہیں میچکا بھی ایک ایڈوانس لینڈنگ گراؤنڈ ہے لیکن اس خطم کی درگھٹنائیں وہاں موسم کی وجہ سے ہوتی رہتی ہیں اور درگھٹنا کے بعد وہاں جو بھی ایرکارٹ ہے خویا ہے حالانکہ ابھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ایرکارٹ درگھٹنا گرفتی ہو گیا ہے کیونکہ ابھی وہ missing declare ہے ابھی اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے لیکن ابھی جب تک اس کے بارے میں کوئی جانکاری نہ مل جائے سب تک کچھ بھی کہہ پانا بہت مشکل اور بہت چلدگاہ بھی ہوگی بارہ بج کر پچیس منٹ پر اصم کے جورہات سے اڑان بھری تھے ایرکارٹی ٹو نے ایسے میں کرشنو مہن اس کا لینڈنگ کا وقت کیا تھا کتنے بجے سے لینڈ کرنا تھا کتنی دوری ہے سمیہ میں اس کو پہنچ جانا چاہیے دو پہر ایک بجے یعنی جب لینڈنگ سے تھوڑا پہلے ہی اس کا کونٹیکٹ ٹوٹ گیا یعنی یہ مچو کا کہ آس پاس جب تھا تب ہی جیسے کہ کرشنو مہن بتا رہے ہیں میں چو کا کہ آس پاس کہیں سمپرک ٹوٹا ہے اور کل ملاکر جیسا کہ یہ بتا رہے تھے اب سے کچھ دے پہلے 48 منٹ جو ہیں اس ویمان کو عام طور پر ایک روٹین اڑان میں لگنے چاہیے تھے لیکن 12 بج کر 25 منٹ پر اڑان بھری ایک بجے کے بعد سے سمپرک کٹ گیا ہے مانا جا رہا ہے جیسا کہ کرشنو مہن بتا رہے تھے میں چو کا کہ آس پاس یعنی جس زگاں پر لینڈ کرنا تھا اروناچل میں اس کے آس پاس ہی یہ ویمان رہا ہوگا جس وقت اس کا سمپرک کٹ گیا اس سے آخری بار سمپرک ایک وجہ ہوا تھا تین گھنٹے کا وقت بیچ چکا ہے تیرہ لوگ اس میں سوار ہیں ائرپورٹس کے اور اروناچل کے میچکا کے پاس اسے ڈھونڈنے کی کوشش شروع کر دی گئے موسیقی موسیقی